جہاں کسی چیز میں لوگوں کی عقیدت موجود ہو وہاں کھل کر اظہار خیال کرنا مشکل کام ہے یہ پنجرہ پول کا علاقہ ہے جہاں سالوں سے چھوٹے سرکا آدمی جممن نظر آئے گا علاقہ مکینوں کے مطابق وہ جممن کو بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں جممن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے وہ اب اپنی والدہ کے ساتھ یہی کہیں پر رہتا ہے جممن انہی روڈوں گلیوں میں سارا دن گھومتا پھرتا نظر آتا ہے موسموں کی سختیوں کا عادی اپنے وجود کے احساس سے آری بے وجہ اس کے چہرے کی وہ بے رنگ ہسی پاؤں میں لگی شدید چوٹ لیکن چہرے پہ قدر مسکراہٹ خالی نظریں بغیر تکے ادھر ادھر نظروں کا گھومنا نہ جانے کیا کیا سوال کر رہی ہے مجھے نہیں معلوم مگر جممن کے لیے لوگوں کی یہاں بڑی خوب حقیدت دیکھی ایک عام سے فرود بیچنے والے نے درجن سے زیادہ کیلے جممن کو ویسے ہی بلا معاوضہ دے دیئے یہ آپ نے سارے کیلے دے دیئے نہیں ماشاء اللہ سے یہ پکاٹ دیا ہے یہ ہاتھا ہے میرے پاٹ دو چیز دل کر دیا دے دیا دیئے اچھا تو یہ کہاں رہتا ہے یہ مسکر پلنٹ ہے مسکر پلنٹ یہ رہتا ہے سامنے شیر مال والے نے بغیر مانگے تازہ نان جممن کے ہاتھ میں تھما دیا تو کوئی رکشہ لے کر جممن کو گھمانے کے لیے تیار ہے تو کوئی تازہ حلیم کی پلیٹ لے کر جممن کو کھانے کی آجزی کر رہا ہے کہ وہ کھانا کھا لیں مگر ابھی جمن کا کھانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اس کا تو گھومنے کا ارادہ ہے اور یوں جمن رکشے والے کے ساتھ گھومنے نکل گیا ہے امریکہ میں بیماریوں سے بچاؤ کے محکمے نے یہ تصدیق کی ہے کہ زیکا وائرس چھوٹے سر والے بچے پیدا ہونے کا سبب ہے اس وائرس کے سبب پیدا ہونے والے چھوٹے سر والے بچوں میں دگر دماغی اور نشو نومہ جیسے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئیے کہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماری پیدائشی نکائس کا بھی سبب بن سکتی ہے وائس آف ہیدراباس سے محمد امران موسیقی